بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلطان الارسلان نے اپنے چچا تغرل بیگ کی وفات کے بعد زمان اقتدار اپنے ہاتھ میں لی اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جگڑے ہوئے لیکن سلطان الارسلان نے ان تنازعات پر بروقت قابو پا کر علات کو اپنی گرفت میں لے لیا الارسلان اپنے چچا تغرل بیگ کی طرح ایک نیایت مدبر تجربہ کار لیڈر اور جرتمند شخصیت کا مالک تھا اس نے ملکی سردوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نیایت ہی دانشمندانہ پلیسی اختیار کی جو علاقے سلجوگ سلطنت کے زیر نگین تھے پہلے ان کے استقام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی سلطان الارسلان ہمیشہ جہایت فریس ابیل اللہ اور اپنے پڑوسی مسیح سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے پرقرار رہتا تھا اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی مملکت میں شامل ہوں دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روحی وہ وعد عامل تھا جس کی بدولت سلطان الارسلان کو شندار کمیابیاں نصیب ہوئیں اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا سلطان الارسلان نے دس سو چونٹ عیسوی میں آرمینیا اور جارجیا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا مشہور مدبر نظام الملک توسا کو اپنے باپ چغری بیک کی سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کر لیا اس کے عہد میں سلجوکی سلطنت کی عدود بہت وسیع ہوئی پہلے عراق اور مابرہ ان نیر کو اپنی سلطنت میں شامل کیا پھر فاطمی اکمران کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اس سے اسلامی دنیا میں سلجوکیوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا 26 اگست 1071 عیسوی کو بازنٹینیوں نے حملہ کیا تو ملازکت کے مقام پر ان کو عبرتناک شکست دی اور کیسر روم رومانوس چارم کو گرفتار کر لیا کیسر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضا مند ہوا بلکہ اپنی بیٹی کی شادی سلطان کے بیٹے سے کر دی اور آرمینیا اور جارجیا کے علاقے اس کو دے دیے اسلام کا یہ بطل جلیل اور عظیم سپہ سلار ایک باغی کے آتھوں شہید ہوا خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے خوارزمی گوارنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے الف ارسلان شدید زخمی ہوئے اور چار دن بعد پچیس نومبر دس سو باتر عیسفی کو محض بیتالیس سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا آپ مرو کے شہر میں اپنے والد چکری بیک کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا